مرتضہ بھائی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایو ایس ای کے اندر جو چکن ہوتا ہے تو پیکٹ کے اوبر اس میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے صورت میں وہ کھانا جائز ہے یا نا جائز اسی طرح کچھ اور اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں کہ کیف سی وغیرہ یا مکڈانلڈ وغیرہ کا یہ جو ریسٹورڈینٹ ہوتے ہیں کفار کے تو ان سے جو چکن وغیرہ یا ایسا سامان ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں پہلے ایو ایس اے کے تعلق سے بات کریں تو ایسا اسلامی ملک کے جہاں پر حکومت مسلمانوں کی ہو اور اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو یعنی قوانٹیٹی میں مسلمان وہاں زیادہ رہتے ہوں تعداد میں تو ایسی صورت میں وہاں کا اگر آپ کے سامنے کوئی گوشت پیش کرتا ہے اگرچہ مرگا ہو یا کچھ بھی تو اسے جب تک نا جائز نہیں کہہ سکتے جب تک یہ غالب غمان نہ ہو کہ یہ کسی بدمذہب یا فر کافر کے ہاتھ سے زبا ہوا ہے تو کھانے میں قائدہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو چکن آپ نے خریدہ ہے اگر آپ اس پر یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں اس کا گوا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کافر کے ہاتھ کا زبا ہوا آتا ہے یا یہ فیکٹری ہے پیکٹ جہاں کا ہے وہ لوگ جہاں سے خریدتے ہیں وہاں جو زبا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بدمذہب ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں یا پھر کافر ہوتے ہیں اگر یہ بالکل آپ کو یقین ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کھانا جائز نہیں ہے اور اگر آپ کو اس بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں کس نے زبا کیا لیکن اسلامی حکومت ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو زبا ہوا ہے کس کے ہاتھ کا زبا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا آپ کے لئے جائز تو ہوگا مگر بچنا اس سے بہتر ہوگا اور بچنے کی بہتر کی صورت یہ ہے کہ بچنا اس میں تقویٰ ہے اور کھانا جائز ہے یہ شریعت کے اعتبار سے فتویٰ ہے تو آپ اس پہ چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں ضرورت ہو تو کھا سکتے ہیں اور بچنا چاہیں تو بچنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اب یہ کہ اس چیز کا یہ اعتبار کیسے ہو کہ یہ شخص یعنی یہ جو ہمارے سامنے پیکٹ ہے اس کے اندر جو زبا کیا گیا سامان ہے وہ جائز ہے یا نہ جائز اس کے یقین کہ اللہ حضرت امام اہل سنت نے ایک صورت حال پتا و رضوے میں رشاد فرمائی ہے کہ یقین ایسا کہ جس پہ قسم کھائی جا سکے یعنی اگر کوئی شخص پیکٹ دیکھتا ہے کہ اس پہ لکھا ہے حلال اور چکن اگر وہ اس چیز پہ قسم کھا لے کہ یہ کافر کا زبا ہے میں نے خود دیکھا ہے تو اگر اسے اتنا یقین ہے ناجائز ہونے کے لیے تب ہی وہ چیز ناجائز ہوگی اگر وہ قسم نہیں کھا سکتا اور اس کو خود نہیں پتا یا وہ خود شکشوبے میں مختلہ ہے کہ معلوم نہیں یا صرف اندازہ بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا جائز ہوگا اندازے سے کوئی چیز ناجائز اور حرام نہیں ہو جائے گی ہاں یقین ہونا چاہیے اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے یا پیکٹ بے خود لکھاؤ کہ یہ کافروں سے زبا کروائے جاتا ہے یا مشینوں سے زبا کروائے جاتا ہے یا پھر وہ کمپنی جس کا پیکٹ ہے یہ شخص اسے جانتا ہو کمپنی کو یا اس کے اندر جا کر دیکھ چکا ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ پیکٹ جس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ کمپنی چکن مشینوں سے کٹتی ہے نہ کہ آدمی اس کو زبا کرتے ہیں تو یہ گوشت اگر مشینوں سے کٹا ہوا ہے اس بات پر اس پر یقین ہے اور یہ ایسا یقین کے قسم کھائی جا سکے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ ہاں یہ گوشت مشینوں سے کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا اور اگر یہ آدمی خود قسم نہیں کھا سکتا تو وہ حلال ہوگا یہ قائدہ تمام گوشت کے لئے ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی شک شبے والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں شک میں ناجائز چیز جب ہی ہوگی جب اس پر یقین ہو اور یقین کے لئے قائدہ یہ ہے کہ اس پر قسم کھائی جا سکے یا پھر ایسا ہے کہ پیکٹ کے اوپر کمپنی نے خود یہ چیز لکھ رکھی ہے کہ یہ چکن مشینوں کے ذریعے سے زبا کیا ہوا ہے یا پھر یہ گوشت مشینوں کے ذریعے سے زبا کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا حرام ہوگا اگرچہ اس آدمی نے نہ دیکھا ہو کیونکہ کمپنی کا خود یہ بتانا کہ ہم نے اس کو مشین سے زبا کیا ہے یہ دلیل ہو جائے گی اس کے حرام ہونے کی اب رہا یہ ہے کہ کیف سی وغیرہ یا اس طریقے کے کفار کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو سامان ہوتا ہے گوشت وغیرہ اس کا کھانا بلکل حرام ہے بعض لوگ اس کو کھاتے ہیں تو کافروں کے وہاں کا گوشت بلکل جائز نہیں ہوتا کھانا اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے زبا کروایا ہے مسلمان سے خریدہ اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتاور عزویہ میں مختلف جنگہ پر گوشت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ کافر کے گھر کی دعوت کھانے کے تعلق سے تو یہ فرمایا ہے کہ گوشت وہاں جائز نہیں اس کے سوا تمام چیز کھانا جائز ہے اور کافر کے وہاں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے تو اس سے پریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ خود بھی کہیں کہ ہم نے خریدہ مسلمان سے اس کے باوجود بھی اس کے جائز ہونے کی صورت جب ہو سکتی ہے جب یہ گوشت جب یہ کافر خرید کے لائے تو اس کا کوئی گوہ مسلمان تھا اس وقت کے جب یہ زبا کیا گیا پھر یہ جب کافر لائے تو اس کے مسلمان کی آنکھوں کے سامنے ہی یہ گوشت رہا یعنی اگر مان لیجی وہاں کوئی مسلمان بھی کام کرتا اور وہ بھی ساتھ میں گیا اس نے دیکھا کہ زبا کیا مسلمان نے اور اس کو دیا بھی یہ ساتھ میں لائے لانے کے بعد پکایا پکاتے وقت وہ مسلمان وہاں موجود تھا اور جب یہ مسلمان کی آگے پیش کیا گیا تو وہ اس کو کہہ سکے کہ ہاں یہ زبا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا تو اس صورت میں کافر کے مہا کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمان گواہ اور یہ کہہ سکے کہ زبا ہونے سے لے کر پکایا جانے تک یہ وہی گوشت ہے جو زبا ہو کے آیا اور آپ کے سامنے آ گیا تو اگر کوئی ایسا ثبوت ہو ایسا کوئی شخص اس کی گواہی دے کہ میرے سامنے سارے معاملے ہوئے تو اس کا کافر کے مہا کا وہ گوشت کھانا حلال ہو جائے گا ورنہ یہ کہ اگر ایسا کوئی گواہ نہیں ہے اور کافر خود کہتا ہے کہ جی میں زبا کرا کے لائے ہوں تو پھر وہ گوشت شریعتبار سے کھانا ہرام ہے اس کو کھانا نہیں چاہیے جو کھائے گا اس کو توبہ وغیرہ بھی کرنی ہوگا اس سے پریز کرنا چاہیے ہاں کفار کے جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس میں سبزی وغیرہ یا دوسری چیز کھانا جائز ہے مگر ایک قائدے کی بات یہ ہے کہ ریسٹورنٹ کا جو اندر سے حال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے خصوصاً اس کے جو کچن ہوتے ہیں وہاں ایک ہی تیل میں حرام اور حلال سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہوگا تو وہ جس چیز میں اگر فرائی کرتے ہیں چکن کو اب کیونکہ وہ تو ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اسی کے اندر وہ آپ کے پھر کوئی دوسری چیز یا سبزی وغیرہ بھی فرائی کر دیتے ہیں اسی طرف دیشوں میں بھی یہی رہتا ہے بہت سارے ریسٹورنٹ کے اندر کے وہاں پہ خنجیر کا گوشت جس تیل میں تلا جاتا ہے اسی میں وہ لوگ جلدی میں چکن وغیرہ ایک اسٹرومن ریپٹ آنے کے لئے اس کے اندر دوسرے سامان سبجی وغیرہ سب چیز ایک گوشت میں تل دیتے ہیں تو اب کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو سامنے آیا وہ اسی تیل میں تلا ہوا ہوگا لیکن یہ صورتحال جب ہوتی ہے اور یہ چیز ایکسٹ کرتی ہے کہ یہ حرکتے ریسٹوئنٹ والے کرتے ہیں تو پھر اسی اس طرح کفار کے ریسٹوئنٹ میں جانے سے بچنا چاہیے اور کوئی آپ کہیں گے کہ کوئی مسلمان کا ریسٹوئنٹ تو ایسا ہوتا نہیں ہے تو پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے اپنے پیٹ میں ڈالیں تو دوسری کوئی اسی چیز کھالیں اس سے گزار کر لیں گھر کے اندر ریسٹوئی بغیرہ دیکھ کر بہت سارے یوٹیوب کے اوپر چینل ہیں کچھن وغیرہ کے بہت معروف چینل ہیں تو ان کی ریسٹوئی بغیرہ دیکھیں وہ ساری چیز گھر پر بنائی جا سکتی ہیں اور ریسٹوئنٹ میں خاص طور سے کوفار ریسٹوئنٹ میں گوشت کھانے سے بچنا چاہیے کہ جائز نہیں ہے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا